سفید جزیرہ نثیم حجازی کیسٹ نمبر تین چند دن بعد قلعے کی ڈیوڑی کے ساتھ ایک بلند مینار تعمیر ہو چکا تھا اور ڈھنڈورچی دن رات دار الحکومت کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ آلہ حضرت اگلے مہینے کی یکم تاریخ کو عوام کے سامنے ایک اہم تقریر کریں گے مقررہ وقت پر جب آلہ حضرت تقریر کرنے کے لیے مینار پر چڑھے تو وہ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے کہ فصیل سے باہر کوئی سو گز چوڑا اور تین سو گز لمبا میدان آخری کونے تک آدمیوں سے بھرا ہوا تھا اس کے علاوہ آس پاس کے مکانوں اور دکانوں کی چھتوں پر ہزاروں آدمی کھڑے تھے سرکاری افسروں نے جلسے کی رونق بڑھانے کے لیے یہاں تک دلچسپی لی تھی کہ سیکڑوں قیدیوں کو جیلوں سے نکالنے کے بعد بیڑیاں پہنا کر سب سے اگلی صف میں بٹھا دیا گیا تھا آلہ حضرت نے تقریر شروع کرتے ہی اپنی ریایہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اب تمہارے تمام مسئیبتیں ختم ہونے والی ہیں ہم نے اپنے وزیروں کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں جا کر تمہاری تکالیف معلوم کریں اگلی صفوں میں بیٹھنے والے لوگ ہر فقرے پر کنگ سائمن زندہ بات کے نعرے لگا رہے تھے تھوڑی در بعد دور دور کے مکانوں کی چھتوں پر جمع ہونے والے لوگوں کی طرف سے شور بلند ہونا شروع ہوا اور پھر یہ شور سمندر کی لہر کی طرح اگلی صفوں کی طرف بڑھنے لگا لوگ سائمن واپس جاؤ سائمن ہمارے حال پر رحم کرو کے نعرے لگا رہے تھے لیکن آلہ حضرت تقریر کے اختتام تک یہی سمجھتے رہے کہ ان پر دادو تحسین کے پھول برسائے جا رہے ہیں تقریر کے اختتام پر آپ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اہم آئندہ ہر ماہ کی یکم تاریخ کو اپنی ریایہ سے خطاب کیا کریں گے اگلے مہینے آلہ حضرت دوبارہ اسٹیج پر تشریف لائے تو حاضرین کی تعداد پہلے کی نسبت بہت کم تھی اور تیسرے مہینے یہ حالت تھی کہ عام شہری انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اور سرکاری ملازمین کی تعداد بھی بہت کم نظر آ رہی تھی آلہ حضرت نے غضب ناگ ہو کر پولیس افسروں کو حاضرین مہیا کرنے کا حکم دیا اور خود سٹیج پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کوئی ایک گھنٹہ بعد پولیس کے آدمی مختلف اطراف سے کوئی تین چار ہزار آدمیوں کو ہانک کر محل کے دروازے کے سامنے لے آئے آلہ حضرت کو بے حد مایوسی ہوئی اور انہوں نے خود تقریر کرنے کی بجائے اپنے وزیر آزم کو موقع دینا زیادہ مناسب خیال کیا وزیر آزم کے سٹیج پر کھڑے ہونے کی دیر تھی کہ حاضرین جلسہ چیختے چلاتے پولیس کا گھیرہ توڑ کر ادھر ادھر بھاگ نکلے اس کے بعد آلہ حضرت نے کابینہ کا ہنگامی اچلاس بلایا اور عوام کے رویے پر تشویش کا اظہار فرمایا بعض وزراء نے یہ مشورہ دیا کہ شرپسند اناثر نے عوام کو گمراہ کر دیا ہے اس لیے کچھ عرصہ حضور کو تقریر کرنے کا مشخلہ ترک کر دینا چاہیے لیکن کنگ سائمن اپنی محبوب رعایہ کی دل جوئی پر مصر تھے وہ انہیں بار بار یہ بتانا چاہتے تھے کہ رشوت ستانی، بے انصافی، چور بازاری، سمگلنگ کی لانتوں نے اس ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا ہے اور ہم ملک کو ان لانتوں سے پاک کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں وہ یہ بات بھی بار بار دوہرانا چاہتے تھے کہ سفید جزیرے کو ہر لحاظ سے ایک مثالی ریاست بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد قریباً دو مہینے حکومت بادشاہ سلامت کے جلسوں کو کامیاب بنانے کے لیے ایک اہم منصوبے کی تکمیل میں مصروف رہی اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ محل کے دروازے کے سامنے جتنی زمین خالی تھی اس کے گرد ایک مضبوط آہنی جنگلہ لگا دیا جائے تیسرے مہینے ہز میجسٹی کی تقریر سے بارہ گھنٹے قبل سابق اور موجودہ وزراء اور مہمران اسیمبلی کے ذر خرید کھنڈے اور پولیس کے آدمی لوگوں کو چاروں اطراف سے ہاں کھاں کر اس آہنی جنگلے کے اندر دھکیل رہے تھے اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانے کے لیے پولیس کا تقریباً تمام عملہ وہاں جمع ہو چکا تھا اور یہ لوگ جلسہ گاہ میں جگہ جگہ لوگوں کے سروں پر لاتھیاں تانے کھڑے تھے ملک کے نامی گرامی سمگلروں اور جرائم پیشہ لوگوں نے آلہ حضرت کو کسی ہنگامی صورتحال سے اہدہ براہ ہونے کے لیے قریباً پانچ سو گنڈے مہیا کیے تھے اور یہ لوگ آلہ حضرت کے مینار یا اسٹیج کے دائیں بھائے بندوقیں تانے فصیل پر کھڑے تھے اور ان کے پیچھے موجودہ اور سابق وزیروں اور اسیمبلی کے ممبروں کی صفحیں دکھائی دے رہی تھیں مینار پر آلہ حضرت کے دائیں بھائے وزیر آزم اور پولیس کے دو بڑے افسر کھڑے تھے ہز میجسٹی نے تقریر شروع کی عوام کچھ عرصہ بے بسی کی حالت میں بیٹھے رہے لیکن جب حضور پر نور بے انصافی کمبہ پروری رشوت ستانی اور اقتصادی لوٹ خسوٹ کے انصداد اور آئندہ انتخابات کے بارے میں اپنے سابقہ وعدے دوہرانے لگے تو عوام کی قوت برداشت جواب دے گئی انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسنی اور بھیڑوں بکریوں اور بلیوں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں کنگ سائمن غزب ناک ہو کر چلایا تم لوگ شور مچا کر ہمیں اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے سے منع نہیں کر سکتے تمہیں ہماری تقریر سننا ہی پڑے گی اگر تم نہیں سنو گے تو تمہاری لاشیں ہماری تقریر سنیں گی لوگوں پر ایک ثانیے کے لیے سکتہ تاری ہو گیا پھر ایک بڑھیہ اپنی چھاتی پیٹتی ہوئی مینار کی طرف بڑھی اور بلند آواز میں چلائی سائمن تم دغاباز ہو تم ظالم ہو ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے ہمیں مار ڈالو خدا کے لیے ہمیں مار ڈالو اب ہمارے لیے اس زندگی سے موت بہتر ہے لوگ چاروں طرف اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کوہرام مچ گیا وہ اپنے سر کے بال نوچ رہے تھے اپنے سینے پیٹ رہے تھے لاؤڈ سپیکر کی آواز عوام کے اس نارے میں گم ہو چکی تھی ہمیں مار ڈالو ہمیں مار ڈالو سائمن کی آواز حلق میں بیٹھ گئی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نیچے دیکھ رہا تھا پولیس کے آدمی لوگوں پر لاتھیاں برسانے کی بجائے چپ چاپ کھڑے تھے آلہ حضرت نے اپنے وزیر آزم اور پولیس کے افسروں کی طرف دیکھا ایک پولیس افسر نے کہا جناب اب آپ کو آرام کی ضرورت ہے وزیر آزم نے کہا نہیں حضور اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو یہ لوگ شیر ہو جائیں گے فصیل پر ہمارے مسلح آدمی آپ کے اشارے کے منتظر ہیں اور چند گولیاں کھانے کے بعد ان لوگوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں فائرنگ کا حکم دے دوں اچانک سامنے کچھ فاصلے پر ایک تیز رفتار جیب دکھائی دی اور پولیس افسر نے کہا ٹھہرئے آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کچھ دیر انتظار کر لیجئے معلوم ہوتا ہے سب اسالار تشریف لا رہے ہیں آلہ حضرت غصے استراب اور پریشانی کی حالت میں اس طرف دیکھنے لگے جیپ جنگلے کے دروازے پر رکی پولیس کے آدمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا لوگ راستے سے ادھر ادھر ہٹ گئے اور جلسہ گاہ میں ایک سکوت تاری ہو گیا جیپ میدان سے گزر کر قلعے کے آہنی دروازے پر رکی پہرے داروں نے قدر تضب سب کے بعد دروازہ کھول دیا سب اسالار جیپ سے اتر کر تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا محل کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد لوگ اسے مینار کے اوپر کینگ سائمن کے پاس کھڑا دیکھ رہے تھے لوگ خاموشی سے مینار کی طرف دیکھ رہے تھے اچانک کسی نے بلند آواز میں کہا جناب ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیے اس ظالم بادشاہ کو مریخ واپس بھیج دیجئے سائمن واپس جاؤ یہاں تمہاری ضرورت نہیں اپنے وزیروں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور پھر تمام لوگ یک زبان ہو کر سائمن واپس جاؤ یہاں تمہاری ضرورت نہیں سپسالار نے ایک ہاتھ بلند کیا اور وہ اچانک خاموش ہو گئے سپسالار نے مایکروفون کے قریب آ کر کہا میں تمہیں اپنے حکمران کے سامنے کوئی جائز مطالبہ پیش کرنے سے نہیں رکنا چاہتا لیکن وہ تمہاری بات سن چکے ہیں اور میں اسے بار بار دوہرانے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتا اب تم لوگوں کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دس منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ اور لوگ سپسالار زندہ بات کے نارے لگاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو رہے تھے سائمن کا استراب جن ایام میں آلہ حضرت سائمن کی تقریبی سرگرمیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی روس، امریکہ اور یورپ کے ممالک کی طرف سے کئی راکٹ مریخ کی طرف چھوڑے جا چکے تھے اور بعض ممالک یہ دعوے کر رہے تھے کہ ان کے راکٹ مریخ کو چھونے میں کامیاب ہو گئے ہیں انسان صحیح مانوں میں ستاروں پر کمندے ڈال رہا تھا لیکن برق رفتاری کے اس دور میں صفیت جزیرے کے باشندوں کا سب سے بڑا کمال یہی تھا کہ وہ زندہ تھے اور آلہ حضرت سائمن کی تمام کوششوں کے باوجود زندہ رہنے کی خواہش سے پوری طرح دست بردار نہیں ہوئے تھے اور ان کے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ وہ صبح و شام بار بار یہ دعا مانگا کرتے تھے زمین و آسمان کے مالک ہماری حالت پر رہم کر ہمیں اس بلائے عظیم سے نجات دلا جو اسمبلی ہال کی چھت پھاڑ کر ہم پر نازل ہوئی تھی پروردگار اگر کنگ سائمن مریخ سے آیا ہو تو اسے واپس وہیں پہنچانے کے لیے ہماری مدد کر اور اگر وہ کہیں اور سے آیا ہے تو بھی ہمیں اتنی اقل اور حمد عطا کر کہ ہم کسی نئی مصیبت کا سامنا کیے بغیر اسے وہاں پہنچا سکیں ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں تو ہمیشہ ہم پر مہربان تھا ہم نے خود ہی یہ مصیبت مول لی ہے ہم نے ایک بھیڑیے کو اپنا چروہا سمجھ لیا تھا ہم نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے لیکن ہم انسان تھے انسانوں سے غلطیاں ہوا ہی کرتی ہیں ہم کنگ سائمن کی آمد سے پہلے بھی غلطیاں کیا کرتے تھے لیکن تو ہماری خطائیں معاف کر دیا کرتا تھا اور اب بھی تیری رحمت ہی ہمارا آخری سہارا ہے ہمارے ننگے بدن ہمارے بھوکے پیٹ اور ہماری مسترب روحیں تیری رحمت کی طلبگار ہیں ہمارے مالک یہ عذاب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے ہمیں صرف ایک بار اس مصیبت سے نجات دلاتے ہم صدق دل سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے ہم چاروں طرف سے مایوس ہو کر تیری پناہ مانگتے ہیں ہمیں صرف ایک بار موقع دے کہ ہم کنگ سائمن سے چھٹکارہ حاصل کرسکیں صفیت جزیرے پر آلہ حضرت کنگ سائمن کے نزول کا چھٹا سال شروع ہو چکا تھا اور ان کی بے بس ریایہ یہ محسوس کرتی تھی کہ یہ عرصہ اب نائے آدم کے آلام و مسائب کی پوری تاریخ پر حاوی ہے اپنی حکومت کے پانچمے سال کے اختتام پر آلہ حضرت نے عوام کو یہ خوشخبری دی تھی کہ ہم نئے سال کے آغاز پر ملک کو ایک ایسی وزارت دینا چاہتے ہیں جو سابقہ وزارتوں سے زیادہ مصبوط اور زیادہ دیر پا ہوگی چنانچہ نئے سال کے پہلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سرکس نمائے اسیمبلی ہال میں ممبر حضرات پورے شد اومد کے ساتھ وہ کھیل شروع کر چکے تھے جو نئی وزارتوں کی تشکیل کے موقعوں پر ضروری ہو جاتا تھا اسیمبلی کی گیارہ پارٹیوں میں سے دس حصول وزارت کے لیے برسر پیکار تھیں گیارمی پارٹی چند ایسے آدمیوں پر مشتمل تھی اور ان میں سے ہر ایک کو یہ یقین تھا کہ قررہ اس کے نام پڑے گا جب کوئی دو گھنٹے کی مارا ماری کے بعد سات ممبر شدید زخمی ہونے کے بعد ہسپتال پہنچ گئے تو آلہ حضرت نے یہ اعلان کیا کہ اس مرتبہ ہم کسی ایک پارٹی کی وزارت بنانے کے بجائے مختلف پارٹیوں کی مخلوط وزارت بنانا چاہتے ہیں وزیر آزم کے عدے کے لیے آلہ حضرت نے اس مرتبہ ایک ایسے شخص کو پسند فرمایا جو قریباً تمام سابقہ وزارتوں میں شامل رہ چکا تھا اور وہ سرکاری کاغذات پڑھے بغیر ان پر دستخط کرنے کا عادی تھا وزارت کی تشکیل ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد نئے وزیر آزم کے لیے محکموں کی تقسیم کا مسئلہ بہت پیچیدہ تھا وزارہ صاحبان کو کم اور زیادہ آمدنی والے محکموں کا اچھی طرح علم تھا اور ہر وزیر کی یہ خواہش تھی کہ اس کی ذاتی آمدنی کے وسائل دوسروں کی نسبت زیادہ ہوں وزیر آزم نے دو گھنٹے سر کھپانے کے بعد انتہائی بیبسی کے عالم میں آلہ حضرت سے درخواست کی کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں آلہ حضرت اٹھے اور اپنے چند افتروں کے ساتھ اس ملحقہ کمرے میں تشریف لے گئے جہاں عام طور پر کابینہ کا اجلاس ہوا کرتا تھا واپس آ کر انہوں نے ہال کے اندر تمام وزیروں کو ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا ہم نے کمیٹی روم کے اندر پچھی ہوئی کرسیوں پر مختلف محکموں کی چٹیں لگا دی ہیں اب ہم ایک دو تین کہنے کے بعد ہاتھ بلند کریں گے اور تم لوگ ہمارا اشارہ پاتے ہی کمیٹی روم میں پہنچ کر اپنی اپنی پسند کی کرسی پر قبضہ کر لو جس وزیر کی کرسی پر خزانے کی چٹ لگی ہوگی سمجھ لو اسے وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے اسی طرح باقی محکموں کی تقسیم ہوگی تم لوگوں کو اپنی پسند کی کرسی پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے رفاقہ کے ساتھ زور آسمائی کی عام اجازت ہے تھوڑی دیر بعد جب آلہ حضرت کے ہاتھ کا اشارہ پا کر وزراء حضرات بھاگتے ہوئے کمیٹی روم کی طرف بڑھے تو راستے میں چند آدمی اپنے ساتھیوں کے دھکے کھا کر گر پڑے ایک شریف آدمی کمیٹی روم کی تحلیس پر گرا اور اس کے ساتھ ہی اسے رونتے ہوئے اندر چلے گئے پھر کمیٹی روم کے اندر یہ حالت تھی کہ ایک وزیر ایک کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اور دوسرا اس کرسی کا پایا پکڑ کر اسے گرانے کی کوشش کر رہا تھا سب سے زیادہ یورش اس کرسی پر تھی جس پر وزارت خزانہ کا لیبل لگا ہوا تھا یہاں یہ حالت تھی کہ ایک صاحب چھلانگ مار کر کرسی کے اوپر مسلط ہو گئے دوسرے حضرت کود کر ان کی گود میں جا بیٹھے تیسرے صاحب نے جست لگائی اور انتہائی بے تکلفی کے ساتھ باقی دو حضرات کی گردنوں پر سوار ہو گئے اور ان کے بال پکڑ کر اپنا توازن درست کرنے لگے چوتھے امیدوار نے اس صورتحال سے مایوس ہو کر سیٹ کے نیچے سر دے دیا اور اس مقدس کرسی کو ان تینوں کے بوجھ سے نجات دلانے کی کوشش کرنے لگا ایک صاحب ایک اہم محکمے کی کرسی سر پر اٹھائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور ان کے دو حریب انہیں گھیرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وزیر اعظم کو یہ اتمنان تھا کہ ان کی کرسی محفوظ ہے اس لیے وہ اتمنان کے ساتھ ایک کونے میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا لیکن اچانک دھینگا مشتی کرنے والوں میں سے کسی کا ہاتھ اس کے مو پر لگا اور اس کی اینک گر گئی وزیر اعظم اینک اٹھانے کے لیے جھکا لیکن ایک کرسی پر زور آزمائی کرنے والے دو امیدواروں میں سے ایک اپنے طاقتور مد مقابل کا دھکا کھا کر وزیر اعظم سے ٹکرایا اور وہ مو کے بل فرش پر گر پڑا اس کے بعد وزیر اعظم کو انتہائی کوشش کے باوجود اٹھنے کا موقع نہ ملا اور فدائیان وزارت کو اس بات کا قطن احساس نہ ہوا کہ وہ اپنے جوتوں سمیت عمر رسیدہ وزیر اعظم کے جزدنات تواں پر ناچ رہے ہیں کرسیوں کی جنگ میں حصہ لینے والوں کی پیدر پہ ٹھوکریں کھانے کے بعد وزیر اعظم مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا اس کھیل کے آغاز سے ایک گھنٹہ بعد علا حضرت وہاں تشریف لائے تو ان کے بیشتر وزارہ زخمی ہو چکے تھے آٹھ دس کرسیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کے مختلف حصوں کو وزارہ صاحبان نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا علا حضرت کو اس بات سے بے حد مایوسی ہوئی کہ تین وزارہ صاحبان اس مقدس کھیل کے اختتام کا انتظار کیے بغیر میدان سے فرار ہو کر عوام کی پناہ میں جا چکے تھے وزیر اعظم کو ہوش میں لائے گیا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کیا میں زندہ ہوں وزیر اعظم کی درخواست پر علا حضرت نے کرسیوں کی تقسیم کا کام اپنے ذمہ لے لیا اور ڈاکٹروں کی رپورٹ حاصل کرنے کے بعد محکموں کی تقسیم کے لیے یہ اصول رائش کیا کہ جو حضرات زیادہ زخمی ہیں انہیں زیادہ آمدنی والے محکمے دے دیے جائیں ایک رات کنگ سائمن مادام لویزہ کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم بدحواسی کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس نے جھک کر سلام کرنے کے بعد کہا حضور میں اس گستاخی کے لیے معذرت چاہتا ہوں حضور والا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ لندن پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ابھی میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی ہے سائمن وہ کیا کہتا ہے وزیر اعظم حضور والا اس نے مجھے بتایا ہے کہ ملکہ وائٹ روز نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب لندن اور نیو یورک سے بیک وقت شائع ہوئی ہے اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ ان قریب یورپ کی متعدد زبانوں میں اس کے تراجم شائع ہو جائیں گے وزیر اعظم علی جا آپ نے میسٹر چنگ سن کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے انگلستان اور یورپ کے بینکوں سے ہماری سرکاری رکوم نکال سکتے ہیں علی جا میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنے آیا ہوں کہ اب یورپ اور امریکہ کے کسی بینک میں ہمارے بقایاجات کی ایک کاری تک باقی نہیں رہی وزیر خارجہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ میسٹر چنگ سن نے تمام روپیہ نکلوا لیا ہے وزیر خارجہ نے مجھ سے التجا کی ہے کہ میں اس کی واپسی کے لیے قرائے کا برندوبست کروں مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں جو روپیہ دینا منظور کیا تھا وہ بھی اس نے اپنے ذاتی حساب میں جمع کروا لیا ہوگا سائمن اگر تمہاری اطلاع یہی ہے تو تم جا سکتے ہو وزیر اعظم علی جا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے اس ملک کا کوئی باشندہ مسٹر چنگ سن کے مطالق یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ سرکاری روپیہ کے معاملے میں بددیانت ہو سکتا ہے اس کے بعد وزیر اعظم نے ہاتھ جوڑ کر کہا علی جا خدا کے لیے مجھے یہ بتانے کا موقع دیجئے کہ ملکہ وائٹ روز نے جو کتاب لکھی ہے وہ آپ کے مطالق ہے اس کتاب کا عنوان ہے کنگ سائمن کے ساتھ ایک سال آگے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملکہ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا وزیر خارجہ نے مجھے ٹیلی فون پر صرف اتنا بتایا ہے کہ اس کتاب کا دیباچہ مسٹر چنگ سن نے لکھا ہے اور اس دیباچے میں اس نے انسانیت کے نام پر دنیا بھر کے انسانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ سفید جزیرے کے بیبس انسانوں کو ایک پاگل حکمران سے نجات دلانے کے لیے ان کی مدد کریں وزیر خارجہ نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جب یہ کتاب یہاں پہنچے گی تو سارے ملک میں کوہرام مت جائے گا لویزا اگر اجازت ہو تو اس سلسلے میں میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں سائمن کہو لویزا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کتاب کی ایک جلد فوراں منگوالی جائے وزیر اعظم جناب میں پہلے ہی اس بات کا انتظام کر چکا ہوں مجھے امید ہے کہ دو دن تک اس کتاب کی پانچ جلدیں ہوائی ڈاک کے ذریعے یہاں پہنچ جائیں گی ایک صبح دس بجے کے قریب آلہ حضرت کنگ سائمن گہری نیند سو رہے تھے مادام لویزا کمرے میں داخل ہوئی اور ان کا بازو پکڑ کر جھنجوڑنے لگی آلہ حضرت نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھ گئے لویزا یور میجسٹی وزیر خارجہ واپس آ گئے ہیں ایک منٹ بعد آلہ حضرت ملاقات کے کمرے میں اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے آلی جا کیا یہ درست ہے کہ آپ نے میسٹر چنگ سن کو اپنی سیر و سیاحت کے لیے ایک ہوائی جہاز خریدنے کا آرڈر دیا تھا سائمن ہاں وزیر خارجہ آپ کی دیکھا دیکھی یہاں کے بعض وزراء نے بھی اپنے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت محسوس کی تھی اور انہوں نے اس مقصد کے لیے لاکھوں روپے کے چیک میسٹر چنگ سن کو بھیج دیے تھے سائمن ہمیں روپے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تم یہ بتاؤ وہ آج کل کر کیا رہا ہے وزیر خارجہ آلی جہ میں صرف یہ معلوم کر سکا ہوں کہ وہ امریکہ میں ایک بہت بڑا راکٹ تیار کروا رہا ہے اور جتنا روپے اس کے پاس تھا وہ سب ایک راکٹ بنانے والی کمپنی کو دیا جا چکا ہے آلی جہ وہ ایک ایسا راکٹ تیار کرنا چاہتا ہے جو اب بہ آسانی مریخ تک پرواز کر سکے سائمن کیا وہ مریخ جانا چاہتا ہے وزیر خارجہ یہ بھی ہو سکتا ہے آلی جہ لیکن اس نے اس قسم کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مریخ کی طرف اس راکٹ کی پرواز کے ساتھ ہی سفید جزیرے کے تمام مسائب دور ہو جائیں گے سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ملکہ وائٹ روز اور شہزادی لیکا میکا بھی راکٹ خریدنے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہیں آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ ملکہ روز نے جو کتاب آپ کے متعلق لکھی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں بکھ رہی ہی ہے یورپ میں کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور ہالی ووڈ کی ایک کمپنی نے دس لاکھ ڈالر کے عوض اسے فلمانے کے حقوق خرید دیئے ہیں مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ واحیات کتاب اس قدر مقبول ہوگی سائمن ہم وہ کتاب دیکھ چکے ہیں اور تمہیں بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وزیر خارجہ آلی جہ کتاب کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ اس کے اختتام پر ملکہ نے محذب دنیا کے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ اگر انہیں سفید جزیرے کے عوام سے کوئی دلچسپی ہے تو وہ مسٹر چنگ سن کے راکٹ فنڈ میں دل کھول کر چندہ دیں اور امریکہ کے عوام اس سے خاصے متاثر نظر آ رہی ہیں سائمن لیکن وہ بے وقوف راکٹ خرید کر کرے گا کیا وزیر خارجہ آلی جہ وہ ہر بار یہی جواب دیتا ہے کہ یہ ایک راز ہے سائمن کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اس راکٹ کے ساتھ ہمارے مستقبل کا کیا تعلق ہے وزیر خارجہ آلی جہ میں اس موضوع پر جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر پریشان ہوتا ہوں سائمن تمہارا دماغ تھک چکا ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے ہم اس صورتحال کے مطالق اتمنان سے سوچنا چاہتے ہیں تم جا سکتے ہو سفید جزیرے کا راکٹ کنگ سائمن بے حص و حرکت ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ایک میز پر چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے لویزا کمرے میں داخل ہوئی لویزا میں ناشتے کیلئے ایک گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں کیا بات ہے آج آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں سائمن میز پر سے چند کاغذات اٹھا کر لویزا کو دکھاتے ہوئے تم نے یہ اشتہار پڑھے ہیں لویزا نہیں آپ کو معلوم ہے میں اس ملک کی زبان نہیں جانتی سائمن کوئی نامعلوم ہوای جہاز پانچھے دن سے سفید جزیرے کے شہروں اور بستیوں پر ان اشتہاروں کی بارش کر رہا ہے لویزا ان اشتہاروں میں لکھا کیا ہے سائمن ان اشتہاروں میں ملک کے عوام کو ہمارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے لویزا تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے عوام انتہائی اشتہار کی حالت میں بھی اپنے حکمران پر ہاتھ نہیں اٹھاتے جب تک آپ محل سے باہر پاؤں نہیں رکھتے آپ کو کوئی خطرہ نہیں سائمن ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اس محل میں کب تک رہنے دیا جائے گا ایک اشتہار میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اہد حکومت کی چھتی سالگرہ پر سفید جزیرے کو چھوڑ کر اپنے اصلی وطن کی طرف جا رہے ہیں اس لیے عوام کو ہمیں خداحافظ کہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہماری چھتی سالگرہ میں اب صرف ایک مہینہ اور دس دن باقی ہیں لویزا وہ اشتہار پھیکنے والا ہوائی جہاز کہاں سے آتا ہے سائمن کاش ہمیں معلوم ہوتا لویزا آپ کو معلوم ہے کہ ملکہ روز نے اپنی کتاب سے لاکھوں ڈالر کمائے ہیں سائمن ہاں مجھے معلوم ہے لیکن اس کی کمائی کے ساتھ میرا کیا واسطہ لویزا اس کی کمائی سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اس سے کئی گناہ زیادہ کما سکوں گی میں یہ بات ابھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن آپ کی تسلی کے لیے عرض کر دوں کہ ملکہ نے کنگ سائمن کے ساتھ ایک برس لکھی ہے اور میری تصنیف کا عنوان کنگ سائمن کے ساتھ پانچ برس ہوگا جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے متعلق ملکہ روز کی معلومات بہت ناقص تھیں ملکہ کی کتاب سے ہالی ووڈ والے صرف ایک فلم تیار کر رہے ہیں اور میری کتاب سے انہیں کم از کم پانچ فلموں کا مواد مل جائے گا میں نے یہاں اپنا وقت ضائع نہیں کیا ہے سائمن میں تمہیں ایسی کتاب شائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا میں تمہارا مسوودہ بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیتا ہوں لویزا مسوودہ اس وقت امریکہ کے ایک پبلشر کے پاس پہنچ چکا ہے اس لیے ضبط کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سائمن تم نے ملکہ کی طرح میرا مزاق اڑایا ہوگا لویزا میں ملکہ کی کتاب پڑھ چکی ہوں انہوں نے کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا اور میں نے بھی وقائنگاری پر ہی اکتفا کیا ہے سائمن معلوم ہوتا ہے دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں رہا سچ کہو یہ کتاب تم نے کس کی ایمہ پر لکھی ہے لویزا کسی کی ایمہ پر نہیں اور میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کی بادشاہت کے بجائے ایک دلچسپ کتاب میرے مستقبل کی بہتر زمانت دے سکتی ہے سائمن لیکن میں تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور اس کے بعد تمہیں اپنے مستقبل کے مطالق مطمئن ہو جانا چاہیے تھا لویزا مرد صرف شادی کے مطالق سوچتے ہیں اور عورت کو شادی کے ماہ بعد مسائل کے مطالق بھی سوچنا پڑتا ہے مجھے یقین تھا کہ ایک دن آپ کو اچانک اس ملک سے رخصت ہونا پڑے گا اب آپ کی بہتری اس بات میں ہے کہ آپ طوفان آنے سے پہلے اس ملک کو خیر بات کہتیں سائمن نے ڈھال ساؤ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے لویزا یہ مزاق کا وقت نہیں ہم بہت پریشان ہیں خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ تم واقعی ہمارے مطالق کوئی کتاب شائع کرنے کا ارادہ کر چکی ہو لویزا کتاب کی بدولت آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا سائمن لیکن مجھے موت کے بعد نام کی ضرورت نہیں وزیر اعظم ایک فائل اٹھائے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کینگ سائمن کی توجہ اس طرف مبزول ہو جاتی ہے وزیر اعظم مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ چنگسن پہنچ گیا ہے سائمن کہاں پہنچ گیا ہے وزیر اعظم آلی جا مشرقی ساحل کی ایک بندرگاہ پر یہاں سے کوئی پچاس میل دور ملکہ روز اور شہزادی لیکہ میکہ بھی اس کے ساتھ ہیں سائمن بے وقوف مجھے یہ بتاؤ کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے یا نہیں وزیر اعظم آلی جا وہ گرفتار نہیں ہوئے لیکن آپ کو یہ سن کر تاجب ہوگا کہ ہمارے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ گرفتار کر لیے گئے ہیں سائمن انہیں کس نے گرفتار کیا ہے وزیر اعظم آلی جا انہیں وہاں کی مقامی پولیس نے گرفتار کیا ہے سائمن کس کے حکم پر وزیر اعظم آلی جا سپہ سالار کے حکم سے بندرگاہ پر تقریباً تیس ہزار انسانوں کا حجوم یہ ڈراما دیکھ رہا تھا اور یہ سب ہمارے وزارہ کے ساتھ کوئی ہمدردی ظاہر کرنے کے بجائے فوج زندہ آباد اور سپہ سالار زندہ آباد کے نعرے لگا رہے تھے سائمن بندرگاہ پر اتنے بڑے اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو چنگ سن کی آمد کا پہلے سے علم تھا وزیر اعظم آلی جا کل ساری رات دو ہوائی جہاز جزیرے پر اشتہاروں کی بارش کرتے رہے ہیں یہ دیکھئے فائل سے ایک اشتہار نکال کر سائمن کو دکھاتا ہے سائمن تم مجھے اشتہار کا ترجمہ سناو میرا وقت زائے نہ کرو وزیر اعظم آلی جا اس اشتہار میں یہ لکھا ہے میرے ہم وطنوں اگر تم اپنے جرائم پیشہ حکمران سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو فوراً مشرقی بندرگاہ پر جمع ہو جاؤ اب شہروں اور بستیوں کے لوگ بندرگاہ کا رخ کر رہے ہیں میں ابھی شہزادی لیکا میکا اور ملکہ وائٹ روز کی تقریریں سن کر آیا ہوں اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس قسم کی چند تقریروں کے بعد سارے ملک میں ہمارے خلاف آگ لگ جائے گی سائمن تم بندرگاہ سے ہو آئے ہو وزیر اعظم نہیں آلی جا میں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان کی تقریریں سنی ہیں وہ جو ریڈیو ٹرانس میٹر اپنے ساتھ لائے ہیں ہمارے ٹرانس میٹر سے زیادہ طاقتور ہے سائمن تم بے وقوف ہو تم گدھے ہو جاؤ کانچو مانچو کو تلاش کرو اور اسے فورا ہمارے پاس بھیج دو اور قلعہ کے ناظم سے کہو کہ ہمارا ہیلیکاپٹر تیار رکھے وزیر اعظم باہر نکل گیا اور سائمن چند منٹ کمرے میں ٹہلنے کے بعد برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹانے رکا سائمن لویزہ لویزہ ایک خادمہ دوسرے کمرے سے کمرے میں داخل ہوتی ہے خادمہ آلی جا مادام لویزہ ابھی پچھلے دروازے سے باہر نکلی تھی اور میں نے انہیں سہن میں ہیلیکاپٹر پر سوار ہوتے دیکھا ہے سائمن بھاگ کر باہر نکلا سامنے کوئی پچاس قدم دور ایک ہیلیکاپٹر کے گرد محل کے چند ملازم اور باڈی گارڈز دستے کے چند افسر کھڑے تھے ہیلیکاپٹر کے پنکھے کی گڑ گڑا ہٹ سنائی دے رہی تھی سائمن بھاگ کر چلایا اسے روکو لویزہ لویزہ ٹھہرو تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں میں نے ایک کامیاب تجویز سوچ لی ہے ہیلیکاپٹر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا سائمن کی آواز حلق میں بیٹھ گئی وہ ہاپتہ ہوا تماشائیوں کے پاس رکا سائمن میں تم سب کو پھانسی دے دوں گا میرے ہیلیکاپٹر کو پرواز کی اجازت کس نے دی ہے ایک افسر آلی جا مادام لویزہ ہوا خوری کے لیے تشریف لے گئی ہیں انہوں نے پائلٹ سے کہا تھا کہ ہم ابھی واپس آ جائیں گے سائمن تم سب بے وقوف ہو تم سب پاگل ہو تھوڑی دیر بعد کنگ سائمن دوبارہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا کانچو مانچو داخل ہوا کانچو مانچو آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے سائمن تم چنگ سائم کی آمد کے متعلق سن چکے ہو کانچو مانچو جی ہاں اور مجھے ابھی یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مادام لویزہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں سائمن تم جانتے ہو کہ اب ہم سب کی جانے خطرے میں ہیں کانچو مانچو ہاں آلی جا لیکن آپ کا خطرہ ہم سب سے زیادہ ہے سائمن تمہیں یقین ہے کہ ہمارے خلاف بغاوت ہو چکی ہے کانچو مانچو یہ مجھے معلوم نہیں لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں اشتیال کی حالت میں بھی آپ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس ملک کا قدیم رواج ہے کہ جب عوام کسی حکمران سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ اسے انتہائی عزت و احترام سے ایک کشتی میں بٹھا کر ملک سے کوسوں دور کسی جزیرے پر چھوڑاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کی اہمیت کے پیش نظر وہ ایک کشتی کے بجائے راکٹ لے آئے ہیں شوشلنگ اور ایچو لیچو چند موجودہ اور سابق وزراء اور میمبران اسیملی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں ایچو لیچو آلی جا اب کیا ہوگا شوشلنگ ہم کہاں جائیں آلی جا سائمن خدا کے لیے میری حالت پر رحم کرو مجھے کو سوچنے کا موقع دو بھاگ کر دوسرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے ایچو لیچو آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کٹاتے ہوئے آلی جا اس وقت ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت ہے خدا کے لیے دروازہ کھول دیجئے ایک پولیس افسر کمرے میں داخل ہوا پولیس افسر ہز میجسٹی کہاں ہیں شوشلنگ ہز میجسٹی اس وقت کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے تم ہمارے ساتھ بات کرو پولیس افسر آپ نے بندرگاہ کے ٹرانسپیٹر سے نیا اعلان سنا ہے شوشلنگ نہیں افسر جناب تازہ اطلاع یہ ہے کہ راکٹ کو صحیح سلامت جہاز سے اتار لیا گیا ہے اور اب اسے یہاں لیا جا رہا ہے شوشلنگ یہ ناممکن ہے اتنا بڑا راکٹ خوشکی کے راستے یہاں کیسے لائے جا سکتا ہے افسر جناب اسے یہاں کھینچ کر لانے والی مشین بھی اس کے ساتھ ہی آئی ہے چنگسنگ نے اعلان کیا ہے کہ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں ایک شاندار راکٹ سٹیشن تعمیر کیا جائے گا سفید جزیرہ نسیم حجازی اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر تین کی سائیڈ اے اپنے اختتام کو پہنچی بقیہ کے لیے سائیڈ تبدیل کر لیجئے پولیس آفسر مسٹر چنگسن نے اپنے اعلان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ راکٹ ہز میجسٹری کنگ سائمن کے دورے حکمرانی کی چھٹی اور آخری سالگرہ کے موقع پر مریخ کی طرف پرواز کرے گا اور اس کی پرواز کے ساتھ ہی ہماری تاریخ کا بدترین دور ختم ہو جائے گا شوشلنگ تمہیں مادام لویزہ کے مطالق کوئی اطلاع ملی ہے پولیس آفسر میں نے ابھی ریڈیو کا ایک خاص اعلان سنا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مادام لویزہ بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں اور مسٹر چنگسن شہزادی لیکہ میکہ اور ملیکہ روز نے ان کا پرجوش خیر مقتم کیا ہے وہ شام کے چار بجے آلہ حضرت کے مطالق ایک تقریر بھی نشر کریں گی کنگ سائمن اچانک دروازہ کھول کر برابر کے کمرے سے نمودار ہوتا ہے سائمن جھنجلا کر تمہیں یہاں بیٹھے یہ تمام باتیں کیسے معلوم ہو گئیں پولیس افسر آلی جا میں نے ان کے ریڈیو کے تمام اعلانات سنے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جاسوس بھی وہاں موجود ہیں اور وہ وائرلیس پر ہمیں ایک ایک منٹ کی خبر دے رہے ہیں اس صورتحال کا سب سے زیادہ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ حضور پرنور اور وزراء حضرات کے مطالق فوج کے جذبات وہی ہیں جو عوام کے ہیں سائمن یہ خدا کی قدرت ہے کہ میرے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے گدھے آج میرا مزاق اڑا رہے ہیں اچولیچو آلی جا اگر یہ بات ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چنگسن سفید جزیرے کا ہیرو بننے کے شوق میں بزاتے خود راکٹ پر پرواز کرنے کا ارادہ کر چکا ہو سائمن اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے خدا تمہیں غارت کرے تم اتنا بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ راکٹ کی پرواز سے پہلے ہی عوام کا ہیرو بن چکا ہے شوشلنگ آلی جا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں نے کبھی اپنی ذہانت پر فخر نہیں کیا سائمن کاش میسٹر چنگسن میرا وزیر آزم ہوتا اور میں اسے یہ حکم دے سکتا کہ ان تمام گدھوں کو راکٹ میں بند کر کے مریخ کی طرف چھوڑ دو ایک طرف ہٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اب تم جا سکتے ہو اب کوئی بات میرے لیے مومہ نہیں رہی یہ راکٹ ہمارے لیے منگوایا گیا ہے چنگسن ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس پر سوار ہو کر مریخ کی طرف روانہ ہو جائیں کنگ سائمن کا محل محاصرے کی حالت میں تھا جو ٹرانس میٹر میسٹر چنگسن اپنے ساتھ لائے تھے وہ اب دارالحکومت سے پانچ میل دور راکٹ سٹیشن کے قریب نصب ہو چکا تھا دور دراز کی بستیوں اور شہروں کے عوام دارالحکومت میں جمع ہو چکے تھے راکٹ سٹیشن پر ان کی دلچسپی کے ہزاروں سامان موجود تھے وہاں جاپان اور روس کے دو شاندار سرکستماشے دکھاتے تھے جاپان سے ایک تھیٹر بھی آیا ہوا تھا جگہ جگہ مقامی بازیگروں اور مداریوں کے اکھاڑے لگے ہوئے تھے مذہبی اور سیاسی راہنماوں کے جلسے ہوتے تھے اور وہ پرجوش تقریروں سے اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے ان تقریروں میں کنگ سائمن کی حکومت کے بڑے بڑے افسروں اور سابق وزیروں اور کانسلوروں کے متعلق نئی نئی سزائیں تجویز کی جاتی تھی ایک جگہ کھلی فضا میں ایک بہت بڑی سکین لگائی گئی تھی جہاں ہر رات راکٹ کے ذریعے خلائی پرواز کے متعلق ایک معلوماتی فلم دکھائی جاتی تھی میسٹر چنگسن کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی سائزدانوں اور انجنئروں کے علاوہ یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے اخبارات کے کوئی تیس نمائندے بھی آئے ہوئے تھے اور ایشیائی اور افریقی ممالک کے اخبار نویس اور سیاہ بھی سیکڑوں کی تعداد میں وہاں جمع ہو رہے تھے جاپان نے اپنے سفارتی نمائندوں کے علاوہ سائنستانوں، اخبار نویسوں اور سیاہوں سے لدہ ہوا ایک بحری جہاز بھیجا تھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھی دو بحری جہازوں کی روانگی کی اطلاع موصول ہو چکی تھی پاکستان، ایران اور عرب ممالک کے سرکاری نمائندے اور سائنستان بھی وہاں پہنچ چکے تھے غیر ملکی ہوائی جہازوں کو سفید جزیرے کے ہوائی اڈے پر اترنے کی اجازت مل چکی تھی اور دور افتاد ملکوں کے سیاہ جوک در جوک تشریف لا رہے تھے صرف کالا جزیرہ ایک ایسا ملک تھا جسے اس پینو لقوامی اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی میشر چنگسن کی ذاتی اپیل اور محبان وطن کے پرزور مطالبے پر سپسالار ملک کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور سفید جزیرے کی انتظامیہ کو گندے اناثر سے پاک کرنے کی مہم شروع ہو چکی تھی فوج ملک کے اس قانون پر سختی سے عمل کر رہی تھی کہ ملک کا اسلحہ ملک کے باشندوں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا کنگ سائمن اور ان کے رفاقہ محل کے اندر انتہائی استراب کی گھڑیاں گزار رہے تھے اور جو جو آلہ حضرت کی سالگیرہ کا دن قریب آ رہا تھا ان کے استراب میں اضافہ ہو رہا تھا میسٹر چنگسن کی آمد سے بائیس دن بعد ایک ہیلیکاپٹر محل کے اندر اترا آلہ حضرت ہیلیکاپٹر کی گھڑ گھڑاہت سن کر بیدار ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے ننگے پاؤں سہن میں تشریف لے آئے ان کے بعض رفاقہ بھی اپنے کمروں سے نکل کر سہن کی طرف بھاگ رہے تھے لیکن اتنی دیر میں ہیلیکاپٹر واپس روانہ ہو چکا تھا تحقیقات کے بعد آلہ حضرت کو پتا چلا کہ میسٹر کانچو مانچو جنہیں غالباً اس سے پہلے اس ہیلیکاپٹر کی آمد کا علم تھا اپنے بال بچوں سمیت یہاں سے کوچھ فرما گئے ہیں پھر راتوں رات شہر سے لے کر راکٹ سٹیشن تک یہ خبر پھیل گئی کہ محل میں کوئی نامعلوم ہیلیکاپٹر اترا تھا اور کینگ سائمن اس پر فرار ہو گئے ہیں چنانچہ الاسباح لاکھوں انسانوں کا سہلاب دروازہ توڑ کر محل کے اندر داخل ہو چکا تھا اور فوج کے چیدہ چیدہ افسر ان کے آگے تھے انہوں نے محل کی تلاشی لی تو پتا چلا کہ آلہ حضرت محل کے اندر سب سے بلند درخت کی چوٹی پر تشریف فرما ہیں انہیں بڑی مشکل سے نیچے اتارا گیا سپسالار نے آلہ حضرت کی دیکھ پھال کے لیے تین بین الاقوامی شہرت کے ڈاکٹروں کو راکٹ سٹیشن سے بلا لیا فوج کے چند دستے محل کی نگرانی کے لیے متعین کر دئیے گئے اور انہیں سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی کہ جب تک حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی وہ محل کے اندر کسی شخص کو پریشان نہ کریں سپسالار اور فوج کے آلہ افسر آلہ حضرت کے رفاقہ کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے کنگ سائمن کی چھٹی سالگرہ کے دن شاہی محل سے لے کر راکٹ سٹیشن تک غیر معمولی چہل پہل تھی عوام نے صبح کے انتظار میں ساری رات آنکھوں میں کاتی تھی گزشتہ ایک ہفتے سے ریٹیو پر بار بار یہ اعلان نشر کیا جا رہا تھا کہ کنگ سائمن ٹھیک گیارہ بچ کر چھبیس منٹ پر مریخ کی طرف پرواز کرے گے اور یہی وہ منہوز گھڑی تھی جب یہ بلائے عظیم سفید جزیرے پر نازل ہوئی تھی لوگوں کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ طلوع افتاب سے پہلے ہی سارا شہر خالی ہو چکا تھا سات بجے تین کاریں اگلی دو کاروں پر فوج کے آٹھ آلہ افسر اور تیسری کار پر ملکہ روز اور مادام لویزہ سوار تھی محل کی ڈیوڑھی سے لے کر کنگ سائمن کی قیامگاہ تک چاک و چوبن سپاہیوں کے دستے صفیں باندے کڑے تھے کنگ سائمن اپنی رہائش کا کے برامدے میں مسٹر شوشلنگ اور مسٹر ایچو لیچو اور چند اور سابق وزراء کے درمیان کھڑا تھا اور برامدے سے نیچے ایک کشادہ چبوترے پر اس کے باقی رفاقہ جمع تھے مسٹر چنگسن نے کار سے اتر کر مسلح سپائیوں کی سلامی لی اور اپنے ساتھیوں کی ماییت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کنگ سائمن کی طرف پڑھا جب اس نے چبوترے پر قدم رکھا تو جرائم پیشہ سیاستدانوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر ہاتھ باندھ لیے چنگسن، پوچ کے افسر، وائٹ روز، لکا میکا اور لویزا ان لوگوں کی طرف توجہ دیئے بغیر برامدے کی طرف پڑھے برامدے میں ہز میجسٹی کے دائیں بائیں سابق وزراء میں سے بعض دو زانو ہو چکے تھے اور بعض سر جھکائے کھڑے تھے ایک بڑے فوجی افسر نے سائمن کی طرف متوجہ ہو کر کہا یور میجسٹی، آپ کی سواری تیار ہے سائمن، تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو افسر، ہم نے آپ کو مریخ پر پہنچانے کا بندوبست کر دیا ہے سائمن، اگر تمہارا مقصد مجھے ہلاک کرنا نہیں تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک ہوائی جہاز کا انتظام کیا جائے چنگسن، ابھی تک مریخ تک پرواز کرنے والا ہوائی جہاز ایجاد نہیں ہوا ورنہ ہم بخوشی آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتے آپ راکٹ پر تشریف لائے تھے اور ہم نے آپ کو راکٹ پر بھیجنے کا انتظام کر دیا ہے سائمن، تم جانتے ہو کہ میرا راکٹ مریخ سے نہیں آیا تھا چنگسن، میں جانتا ہوں لیکن اس ملک کے عوام نہیں جانتے سائمن، اگر میں راکٹ پر سوار ہونے سے انکار کر دوں تو فوجی افسر، دیکھئے ہمارا وقت زائے نہ کیجئے ورنہ ہمیں مجبوراً آپ کا معاملہ عوام کے سپرد کرنا پڑے گا آپ کے لیے اب دو ہی راستے ہیں ایک زمین کے نیچے قبر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا زمین کے اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے دوسرا فوجی افسر، اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اب قومی عدالت بلانے کا وقت نہیں ابھی آپ کو راکٹ سٹیشن پر ایک پریس کانفرنس کو خطاب بھی کرنا ہے سائمن، لیکن تم جانتے ہو کہ راکٹ پر میری موت یقینی ہے چنگسن، یہ راکٹ چند منٹوں میں سفید جزیرے سے ہزاروں میل دور پہنچ جائے گا پھر اگر کوئی حادثہ پیش آ بھی گیا تو ہمیں یہ اتمنان ہوگا کہ ہماری زمین پر آپ کا خون نہیں گلے گا چنگسن، ہم نے راکٹ پر آپ کے عیش و آرام کا پورا بندوبست کر دیا ہے آپ کے لیے اتنا روشن جمع کر دیا ہے کہ آپ مریخ پر پہنچ کے بھی کئی مہینے اس پر گزارا کر سکیں گے سائمن، یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک بادشاہ اپنی سلطنت چھوڑنے کے بعد تنے تنہا اتنا لمبا سفر اختیار کر رہا ہے شوشلنگ اور ایچولوچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ زبردستی انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیں چنگسن، یہ لوگ آپ کے ساتھ جانے پر رضا مند نہیں ہیں لیکن ہم نے آپ کے لیے دو اور ساتھیوں کا انتظام کر دیا ہے سائمن، وہ کون ہیں چنگسن، آپ کی ریایہ نے آپ کو ایک گدھے اور ایک بندر کا تحفہ دیا ہے اور وہ راکٹ پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سائمن، مجھے تنہا جانے کے بجائے گدھے اور بندر کی رفاقت منظور ہے لیکن تمہارے سائنسدانوں نے مجھے راکٹ کی مشینری کے مطالق کوئی ہدایت دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی چنگسن، آپ کی تخریبی صلاحیتوں کے پیش نظر سائنسدان یہ اعتماد کرنے پر تیار نہیں کہ آپ ان کی ہدایت پر عمل کریں گے اس لیے راکٹ کی پرواز راکٹ سٹیشن سے کنٹرول کی جائے گی اور آپ کو گدھے اور بندر کے ساتھ ایک ایسی جگہ باندھا جائے گا جہاں سے آپ کے ہاتھ راکٹ کے کلپرزوں تک نہ پہنچ سکیں جب آپ مریخ پر پہنچ جائیں گے تو سائنسدان آپ کو بزریہ ریڈیو ضروری ہدایت دیں گے اور آپ ان ہدایات پر عمل کر کے مریخ پر اتر سکیں گے پریس کانفرنس کے دوران میں ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا مقامی لوگ اس بات پر بہت برہم تھے کہ سائمن ابھی تک اپنے سر پر تاج پہنے ہوئے ہیں کچھ دیر وہ اکہ دکہ ناروں پر اکتفا کرتے رہے لیکن جب سائمن نے اخباری نمائندوں کے سوالات کے جواب میں چند ایسی باتیں کہہ دی جو عوام کے خیال میں توہین آمیز تھی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے چند سر پھر پولیس کا گھیرہ توڑ کر چبوترے پر چڑھ گئے اور ایک نوجوان نے ان کے سر سے ذرنی تاج اتار لیا مسٹر چنگ سن کینگ سائمن کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ جلدی سے اٹھ کر مایکرو فون کی طرف بڑھا لیکن اتنی دیر میں کئی اور نوجوان جب اترے پر پہنچ چکے تھے چنگ سن نے بلند آواز میں کہا میرے ہم وطنوں کینگ سائمن ہمیں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہے ہیں تمہیں اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ معزز مہمان جو دوسرے دور دراز ممالک سے تشریف لائے ہیں ہمارے متعلق کیا خیال کریں گے عوام خاموش ہو گئے چنگ سن نے قدر توقف کے بعد سائمن کا تاج اتارنے والے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا نوجوان تم نے بہت ناشاستہ حرکت کی ہے کینگ سائمن صرف چند منٹ کے لیے ہمارے مہمان ہیں تم یہ تاج ان کے سر پر رکھتو اور ان سے معافی مانگو نوجوان نے جواب دیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم اس تاج کی توہین برداشت نہیں کر سکتے یہ تاج ہمارے نئے بادشاہ کے سر کی زینت بنے گا نوجوان یہ کہہ کر آگے بڑھا اور اس نے چنگ سن کے سر پر تاج رکھ دیا مقامی باشندوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر سر چھکا دیا کسی نے ہز میجسٹی کینگ چنگ سن زندہ باد کا نعرہ لگایا اور عوام چاروں طرف سے اس کی تقلید کرنے لگے چنگ سن چند ثانیے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا پھر اس نے اچانک اپنے سر سے تاج اتارنے کی کوشش کی لیکن نوجوان نے فوراں دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیئے اور ملتجی ہو کر کہا آلی جا بچگونی نہ کیجئے اخباری نمائدے تصویریں اتارنے میں مصروف تھے اور عالی حضرت کنگ سائمن ہسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے تھوڑی دیر بعد عوام کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو گیا اور نوجوانوں نے قدر مطمئن ہو کر مسٹر چنگ سن کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا لیکن جو ہی اس نے دوبارہ تاج اتارنے کی کوشش کی نوجوانوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اس کے سر پر پھیلا دیئے چنگ سن نے مجبوراً اپنے ہاتھ نیچے کر لیے سائمن اپنے صوفے سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے مسٹر چنگ سن کے کان میں کہا میرے دوست تم کہتے تھے کہ اس ملک کے لوگ اب کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بنائیں گے اب تمہیں اپنی ناکامی کا اطراف کر لینا چاہیے تمہارے لیے عزت کا راستہ یہی ہے کہ تم راکٹ پر پیٹ کر مریخ پہنچ جاؤ اور انہیں میرے لیے چھوڑ دو انہیں جمہوریت کی ضرورت نہیں انہیں آزادی اور عدل و انصاف کی ضرورت نہیں انہیں صرف ایک بادشاہ کی ضرورت ہے انہیں ایک ایسے بادشاہ کی ضرورت ہے جو انہیں بدترین عذاب دے سکتا ہو اور وہ صرف میں ہوں چنگسن انتہائی استراب کی حالت میں سپسالار کی طرف دیکھ کر چلایا خدا کے لیے مجھے بچائیے میں صرف اپنی غلطیوں کا کفار آدھا کرنا چاہتا تھا مجھے بادشاہ بننے کا شوق نہیں میں اس تاج کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ان لوگوں کو بادشاہ کے بجائے ایک ایسے راہنما کی ضرورت ہے جو انہیں نیک و بد کی تمیز سکھا سکے مجھ میں اتنی حمد نہیں کہ میں اس ملک کو ان برائیوں سے پاک کر سکوں جو کنگ سائمن نے گزشتہ چھ سال میں پیدا کی ہیں اس بیمار قوم کے وجود پر جو ناسور پیدا ہو چکے ہیں انہیں جر سے نکالنے کے لیے کسی قابل جرہ کی ضرورت ہے میں اپنی حمد و استطاعت کے مطابق اپنا فرض پورا کر چکا ہوں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس ملک کے الجے ہوئے مسائل صرف ایک آدمی حل کر سکتا ہے اور وہ آپ ہیں قدرت نے آپ کو وقت کے دوفانوں کے ساتھ لڑنے کی حمد اتا کی ہے موجودہ وقت کا مسئلہ یہ نہیں کہ ایک نحیف و لاغر انسان کے سر پر بھاری بھرکم تاج رکھ دیا جائے بلکہ اس وقت ہم اس سپاہی کے متلاشی ہیں جس کے حوصلوں اور ولولوں میں اس لٹے ہوئے قافلے کو پناہ مل سکے ہمارے اندرونی اور بیرونی خطرات اس عمر کے متقاضی ہیں کہ آپ اس ملک کی زمام اکار سمحال لیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ میرے حال پر رحم کریں ورنہ کنگ سائمن کے ساتھ میں اس راکٹ پر سوار ہو جاؤں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس عمر میں حکومت کی ذمہ داریاں سمحال لیں کے بجائے مریخ کی طرف پرواز کرنا آسان سمجھتا ہوں چنگ سن کی تقریر کے دوران میں لوگوں کا جوش و خروش ٹھنڈا ہو چکا تھا اور وہ پر امید ہو کر سپاہ سالار کی طرف دیکھ رہے تھے چنگ سن نے موقع پاتے ہی وہ تاج جو اس کے سر پر زبردستی رکھا گیا تھا اتار کر ایک طرف پھینک دیا ایک نوجوان نے جلدی سے آگے بڑھ کر تاج اٹھایا اور دوزانوں ہو کر سپاہ سالار کو پیش کر دیا تماشائیوں نے سپاہ سالار کا نعرہ لگا دیا سپاہ سالار نے اچانک اپنی تلوار بے نیام کی اور تاج کو اس کی نوک پر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا مجھے اپنی قوم کی خدمت کے لیے یہ تاج پہننے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں تم نے مجھے یہ تلوار دی ہے اور مجھے اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن میری کامیابی کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ تم نے کسی حد تک اپنے ماضی کی کوتاہیوں اور غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت کے تمام کلپرزے تمہاری خواہشات کے مطابق کام کریں تو تمہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پڑے گا اور جب مجھے یہ اتمنان ہو جائے گا کہ تم ماضی کی غلطیوں کا اعادہ نہیں کروگے تو میری سب سے پہلی خواہش یہ ہوگی کہ حکومت کا انتخاب تمہاری سوابدید پر چھوڑ دیا جائے تقریر کے اختتام پر سپسالار نے اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ لٹکا ہوا تاج کینگ سائمن کی جھولی میں ڈال دیا عوام چند منٹ کھڑے ہو کر نارے لگاتے اور تالیاں بجاتے رہے بلاخر سپسالار نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور وہ خاموش ہو گئے سپسالار نے کہا اب کنگ سائمن کو الویدہ کہنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے راکٹ تک پہنچنے کا راستہ چھوڑ دیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو اس ملک کی روایات مہمان نوازی کے منافی ہو مسٹر سائمن ٹھیک سوا گیارہ بجے چند سائنستانوں کی معییت میں سوار تھے سائنستان سائمن کو آخری ہدایات دینے کے بعد راکٹ سے اتر کر کچھ فاصلے پر کنٹرول روم کی طرف چل دئیے اور راکٹ کا دروازہ بند ہو گیا چند منٹ بعد سائرن بجایا گیا اور تمام لوگ خطرے کے دائرے سے نکل کر باہر آ گئے اب لاکھوں تماشائی دمبہ خود ہو کر راکٹ کی طرف دیکھ رہے تھے گیارہ بچ کر بیس منٹ پر دوسرا اور پچیس منٹ پر تیسرا سائرن بجایا گیا تیسرے سائرن کے ساتھ ہی ایک گدھے کی آواز سیکڑوں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے عوام کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور تماشائی قیقہوں اور مسررتوں کے ناروں سے اس کا خیر مقدم کر رہے تھے پھر راکٹ کے نیچے سے ایک تیز روشنی کا شولہ نکلا اور دیکھنے والوں کی نگاہیں چند ہی آ گئیں چند منٹ کے اندر اندر تیز روشنی کا یہ شولہ فضا کی پہنائیوں میں غائب ہو رہا تھا اور لاوڈ سپیکروں سے اس قسم کے اعلانات سنائی دے رہے تھے حضرات ہمارا شاندار راکٹ ہوائی کررے سے آگے نکل چکا ہے آپ کو راکٹ کے مسافروں کی خاموشی پر پریشان نہیں ہونا چاہیے زمین کی کشش کے دائرے سے نکلنے کے بعد آپ ان کی آوازیں سن سکیں گے راکٹ بلکل ٹھیک جا رہا ہے مسٹر سائمن اور ان کے ساتھی زندہ ہیں اور ہم کنٹرول روم میں آلات کی مدد سے ان کے دلوں کی دھڑکنیں سن سکتے ہیں اس کے بعد کچھ دیر خاموشی تاری رہی اور پھر یہ اعلان سنائی دیا حضرات ہم مسٹر سائمن کو آپ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیلو مسٹر سائمن ہیلو ہیلو دیکھئے یہ سفید جزیرے کا اہم ترین تجربہ ہے یہاں دنیا بھر کے سائنسان اور سیاہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں مسٹر سائمن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے ایک نحیف آواز سنائی دی میری آخری خواہش یہ ہے کہ سفید جزیرے پر میری یاد باقی رہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری کی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ سفید جزیرے میں ہر سال کنگ سائمن ڈے منایا جاتا رہے ہمیں یہ مطالبہ بھی منظور ہے ہیلو مسٹر سائمن ہیلو ہیلو حضرات ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو بندر آپس میں لڑ رہے ہیں اور اب گدھا بھی اپنی راگنی رکھ شروع کر چکا ہے اس کے بعد قریباً تین ہفتے کبھی مختصر اور کبھی طویل وقفے کے بعد راکٹ کے ٹرانس میٹر سے ایک گدھے اور دو بندروں کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور سائنس دانوں کا خیال تھا کہ کنگ سائمن کسی خطرناک دماغی آرزے میں مبتلا ہو چکے ہیں چوتھے ہفتے سفید جزیرے کے راکٹ اسٹیشن سے یہ اعلان ہوا کہ مسٹر سائمن کی دماغی حالت میں تبدیل ہی آگئی ہے اب راکٹ کے ٹرانس میٹر سے کبھی کبھی ایک انسانی آواز بھی سنائی دیتی ہے لیکن آلہ حضرت ہمارے کسی پیغام کا جواب نہیں دیتے تین ماہ بعد راکٹ لاپتہ ہو گیا تھا اور اس کے ریڈیای سگنل بند ہو چکے تھے بعض سائنس دانوں کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق مریخ کی طرف پرواز کر رہا ہے اور بعض یہ کہتے تھے کہ راکٹ نے نامعلوم مجوہات کی بنا پر اپنا رخ بدل دیا ہے اور وہ دوبارہ زمین کی طرف آ رہا ہے بعض کا یہ خیال تھا کہ انگلستان یا کسی اور ترقی آفتہ ملک کے سائنس دانوں نے راکٹ کو اپنی طرف کھینچ لیا